ہلو دوستو میں رام دیو آپ سبھی اس وقت کرتا ہوں نولیج گروہ جی پر جیسا کی آپ سبھی thumbnail دیکھ رہے ہوئی اچھا سی ڈیٹیل ریجلٹ تو ایک اور برتی کا بھی آپ کا ڈیٹیل ریجلٹ ہے وہ جاری اچھا سی نے کر دیا ہے تو اچھا سی کا بھی ایک اور اچھا قدم آپ اس کو مان سکتے ہیں جو بھی اپنے ڈاؤٹ ہے وہ آپ اس ویڈیو سے دور کر پائیں گے یعنی اس ریجلٹ سے آپ کے جو بھی ڈاؤٹ ہے وہ دور ہو جائیں گے تو پوری جان کر یہ آپ کو اس ویڈیو ملنے والی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھیں اور چینل پہ اگر آپ پہ لیو آ رہے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور شاہد ہی بیل کے ایکن کو پریس کریں تاکہ اس چینل سے کوئی بھی نیو ویڈیو پلوڈ ہو تو نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے تو یہ آپ ریجلٹ دے سکتے ہیں بھی ڈیٹیل ریجلٹ آف سورٹ لیسٹ پور سکیوٹننگ پور پوشٹ آف سٹاف نرس تو اس میں بھی ٹوٹل جو کنڈیڈیٹا ان کی لیسٹ دی گئی ہے یہاں پر چاہیے اپسینٹ ہو چاہیے پرزینٹ ہو ٹھیک ہے تو یہ ہے بھی کوئی اگر رول نمبر ایلیجیبل تھا تو اس کو گورنمنٹ جو آپ کے کتنے ملے ہیں سوشیوگنومی کے نمبر یعنی اس کو ٹوٹل پانچ ملے ہیں تو ٹوٹل اس کے ہوگے بھی سنتالیس نمبر ٹھیک ہے یہاں سے آپ کی ڈیٹیل دے رکھیے پوری کس نے بی سی اے کا ہے کون سی کٹیگری دے رکھیے یعنی پوری ڈیٹیل یہاں پر آپ پہ دے سکتے ہیں جو ایلیجیبل تھا یا نہیں تھا اور اپسینٹ ہے یہاں پر یہ دے سکتے ہیں وہ چھت سو ستیتر جو کٹے گئے سوری پیڈی ایف ہے یہ پیج کی آپ کی چھت سو ستیتر تو اس میں جو بھی اپنے ڈاؤٹ ہے رول نمبر سے آپ اپنا چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے سوش اگنمی کے نمبر کلم کی ہے مجھے ملے ہے نہیں ملے ایکسپریئنس کے نمبر ملے ہے یا نہیں ملے جو بھی آپ کو جان کری چاہیے تو اس میں آپ جو بھی اپنا سرچ کر سکتے ہیں اور سرچ کے لئے آپ کو کیا سب سے پہلے یہاں پر اوپسن دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اگر جیسے یہ آپ کلک کرو گے کلک کرنے یہاں پر اپنا کیا رول نمبر آپ کو ڈالنا ہے رول نمبر ڈالتے ہی آپ کا جو رول نمبر آپ کا سو ہو جائے گا اور اپنی ڈیٹیل ہے وہ آپ چیک کر پائیں گے تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی بھئی جو آپ سبھی کے ساتھ سیئر کرنی تھی بڑی اپ ڈیٹ آپ اس کو مان سکتے ہیں کیونکہ اچھا سکتی ہے بھئی یہ جو چیرمن آپ کے بوپالسنگ خطری انہوں نے بھئی اپنے کاریقال میں جتنے بھی ریجلٹ نکالے نہ لگ بھگے سبھی کے ڈیٹیل ریجلٹ انہوں نے ڈال دیئے اور جو پچھے کے پینڈنگ تھے نا ڈیٹیل ریجلٹ جو بھوسن بھارتی کے ٹائم کے تو وہ بھی انہوں نے کیا ہے ایک ایک کر کے سائیڈ پر اپلوڈ کر دیا جو بھی اپنے ڈاؤٹ آنا وہ آپ کلیر کر سکتے کیونکہ پرانے بھرتی ہے تو وہ بھی جو کنڈیڈیٹ ہے وہ رول نمبر یاد نہیں رکھ پاتا ہے یا کہیں گرا دیتا ہے تو وہ تو بات الگ تھی اب کیا ہے جیسے ہی آپ کا جیسے ہی آپ کا ریجلٹ آتا ہے اور ریجلٹ کے یہ کیا دو دن بعد پانچ سات دن بعد یعنی آپ کا ڈیٹیل ریجلٹ ہے وہ اچھے سی کے سائیڈ پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے تو یہ ہے بھی آپ کا سٹاپ نرس کا اڈوٹ آئیس پندرہ دوزار انیس کٹیگری نمبر دس اور انیس تھی تو یہ اپ ڈیٹ تھی اس ویڈیو میں شیئر کرنی تھی کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دے بھی اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں بھی اچھے سیسے اچھا قدم ہے یا کیا ہے جو بھی رائے رکھتے ہیں وہ ضرور دیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیا ہوا